اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ونس اگین ویلکم یہ اس ویک کا ترڈ لیکچر ہے ڈائیورسٹی آف واسکولر پلانٹ کی کلاس کا اور اس لیکچر میں ہم جو ٹاپک کو سٹڈی کریں گے وہ ہمارے پاس ہے ریپروڈکٹیو سٹکچر آف دا رائنیا سو اس کا ریپروڈکٹیو سٹکچر جو ہے وہ ہمارے پاس بیسیکل سپورنجیا ہے اور سپورنجیا جو ہے وہ آپ کے پاس سنگل فارم میں ہوتا ہے اور کچھ ایریل برانچز ہیں ان کے ٹپس پہ اپیکس ٹپس پہ اور ہر ایک سپورنجیا جو ہے وہ شیپ کے لحاظ سے اول یا سلائٹلی سلینڈریکل شیپ رکھتا ہے جو لیٹل گریٹر ڈائیمیٹر ہے دین دیٹ آف دا ایریل برانچ جس کے اوپر یعنی وہ ڈیویلپ ہوتا ہے یعنی سپورنجیا کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ جس برانچ کے ٹرمینل کے پورشن پہ ہیں اس برانچ کی ڈائیمیٹر سے اس پورنجیا کا ڈائیمیٹر توڑا سا بڑا ہوتا ہے اور یہ تقریباً ٹویل میلی میٹر لیند میں ہے اور فور میلی میٹر جو ہے یہ وٹ میں ہوتی ہے اور ہمارے پاس رائنیا میجر جو ہے اس میں اور دوسری سپیشی جو ہم نے پڑی تھی اس میں فور میلی میٹر لانگ اور ون میلی میٹر جو ہے وہ براڈ ہے جس کا نام ہم نے گوانی وہ گاہانی کے نام سے کہتا ہے سو اس پیشی کے اندر اس پورنجیا کی سائز جو ہے وہ اتنی ہے سو جس is the main points for mcq کہ آپ کو اس کی ڈائیمیٹر لیند اور بیٹ وغیرہ کا پتا ہوں سیکنڈلی ہمارے پاس لانگچیوڈنل سیکشنز اگر ہم ایکس پورنجیم کو دیکھیں سو وہ ہمارے پاس بسیکلی یہ شو کرتا ہے کہ اس کے اندر 5 سلتک لیئر وہ آل بھی ہیں اور آٹر موس لیئر جو ہے وہ 1 سلتک ہے یعنی سنگولر سل سنگولر لیئر ہے بسیکلی یعنی سنگل سل لیئر ہے جو کہ کیوٹیکلورائز اپیڈرمز بھی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے 3 سلز کی جو تک میڈل لیئر ہے وہ تین وارڈ سلز ہیں بسیکلی یعنی آٹر لیئر جو ہے وہ تک وارڈ سے بنی ہوئی ہے جبکہ اندر جو تین لیئر ہے باقی وہ بسیکلی ہم اندر والی جو لیئر ہے ہمارے پاس وہ بسیکلی 3 سلز لیئر ہے اور ان کی جو دیوارے ہیں وہ تین دیوارے ہیں یعنی تین وارڈ سلز سے بنی رہے ہیں انر موس کلیر اگر ہم دیکھیں تو وہ ون سل تک ٹیپٹم کہلاتا ہے اور وارڈ جو ہے وہ بسیکلی سپیشیس پورنجیل کیوٹی سراؤنڈڈ ہے جو کہ ویڈاؤٹ کارلم ہے یعنی کوئی سپیس درمیان میں نہیں ہے اور اس میں لارج نمبرک سپورٹ بھی ہوتے ہیں سپورٹ جو ہے وہ بسیکلی تقریبا سیم سائز کے یعنی ہومو سپورٹ ہے اور میئرمنٹ جو ہے تقریبا سکسٹی مایکرو مایکرون جو ہے وہ ڈائی میٹر میں ایک سپورٹ ہوتا ہے اور ایٹ مینز دیٹ رائنیا واز ہومو سپورٹ سیم سائز کے سپورٹ سے تو ہومو سپورٹ ہے اور بہت ساری سپیشیز جو ہے اس میں سپورنجیم جو ہے وہ ٹیٹرا ہیڈرل ٹیٹرادز آف سپورٹ رکھتے ہیں یعنی چار سپورٹ بیسیکلی رکھتے ہیں جو یہ سجسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ان میں جو سپورٹ کی فارمیشن ہے وہ بائی ریڈکشن ڈیویجن ہے یعنی مطلب کے میاسس سے وہ بن کے آئے ہیں اور یہ پلانٹ جو ہے رکھتے ہیں یعنی ان سپورٹ کو اور اس وجہ سے رپریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ پلانٹ جو ہے بیسے کرے کیا ہے سپورو فیٹے کا جنریشن کا ہے یہاں پہ کوئی خاص سپیشل میکنیزم نہیں ہے سپورنجیم کی ڈیسیکیشنز کا یعنی مطلب ڈیسپرسلز کا اور لیبریشن جو ہے سپورٹ کی وہ ہمیں یہ مطلب یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی خاص ڈیفینیٹ انفرمیشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے یہ آپ ایمیج بھی دیکھ سکتے ہیں رائیگرام بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے مکمل سپورنجیا ہے جس کے اندر یہ سپورٹ پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک سپورٹ جو ہے وہ ٹیٹراد سپورٹ ہے آوٹر لیئر سپورنجیل وال جو ہے یہ ہے بسیکلی اس کے بعد سپورٹ ٹیٹراد ہے اس میں اور جو لیئر ہے یا جو میمرین ہے اس پہ وہ ٹیگمن کلاتا ہے یہ آپ کے پاس فانسلز ریکارڈ سے ملا ہے راکس کے اندر یہ سپورنجیا ملا تھا اور یہ بسیکلی اس کا انٹرنل یا ٹانسپورٹ سیکشن ہے جس میں آپ کو وہ سارے سپورٹ بھی نظر آتے ہیں یہاں پر اور یہ ڈی نمبر پہ جو ہے یہ امیج بسیکلی اسپورٹ ہے اور یہ ہمارے پاس وہ سپورٹ ٹراد جو ہے بسیکلی کچھار ہمارے پاس ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ان کا انٹرنل سٹکچر بھی ہے ہمارے پاس پرنجیا کا اور ہر ایک سپورٹ کا جو کہ ہم نے یہاں تک سٹڈی کیا شکریہ لیکنے کے لئے ہمارے پاس پرنجیاں